آج ہم نے آلو گوش بنایا ہے بہت ہی مزیدار بہت آسان طریقے سے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اور میرا واشن جلدی سے پورا ہو جائے چینل کو سبسکرائب ہو جائے اور لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ حوصلہ وزائی ہو تو چلیا یہ آلو گوش جو ہے وہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں اللہ کے فضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج جو ہے نا دیکھیں بادل آگے ہیں سردیوں کی شاید پہلی بارش میں لگی ہے بہت محصب جانا وہ بہت تھنڈا ہے ہوا بہت تھنڈی جاری ہے اس لئے میں نے ابو بکر کو تھوڑے سے گرم کپرے بنا دیئے اور آتف نیچے سے آگ وغیرہ لگا کے آ رہے ہیں پلوٹ میں تو ہم اپنے کچن میں چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ کیا بنائیں دیکھیں سردی کی وجہ سے پردے وغیرہ بھی سب آگے کیے ہوئے ہیں اور کیونکہ ہوا بہت کافی تھنڈی ہو گیا تو آج میں بنا رہی ہوں مٹن آدھا کلو لیا ہے میں نے مٹن کوکر میں ڈالا ہے رکھا ہے کلیاں لیسن کی چھیلنی ہے اس میں ڈال دی ہے ہم نے اور ایک گلاس کے قریب پانی ڈالیں گے تھوڑا پانی ڈالیں گے بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اب ڈالتے ہیں اس میں مسالے مسالوں میں ڈالیں گے ہسوے ذائقہ نمک ہسوے ذائقہ مرچ اور حلدی صرف ابھی اتنی ڈالیں گے یہ ہم نے ڈالی اور ککر کو بند کرتے ہیں اور جب بیٹ جو ہے وہ چلنا شروع ہوگی اس کی جو ویسل ہے وہ چلنے شروع ہوگی تو اس کے تقریباً آٹھ دس منٹ کے بعد ہم ککر کو کھولیں گے بند کریں گے ٹھیک ہے جب بیٹ چلنا شروع ہوگا تو ہم اس کے دس منٹ کے بعد ککر بند کریں گے اور پھر جب اس کی سٹیم نکل جائے گی ساری تو پھر ہم ککر کو کھولیں گے ٹھیک ہے الحمدلللہ جی تقریباً دس منٹ کے بعد ککر کو کھولا ہے تو وہ گوٹ ماشاء اللہ سب بہت اچھا سا گل گیا ہے اور اسے ہم ڈالیں گے تھوڑا سا گھی اور گھی ہم کم ڈالیں گے کیونکہ یہ چکنا گوش تھا اس میں کافی پہلے سے چکنائی موجود تھی تو اس لیے ہم نے کم ڈالا ہے گھی کو تو یہاں پر ڈالیں گے ہم کٹے ہوئے آلو آلو اپنی مرضی کی مقدار کے لے سکتے ہیں آپ مینے تقریباً 3 ادرد آلو تھے درمیانے سائز کے اور وہ مینے لے لیے ہیں تو اب ہم اس کی بنائی شروع کرتے ہیں 3 سے 4 منٹ اس کی بنائی کر لوں میں آپ سے پھر ملتی ہوں جی 3 سے 4 منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں دہی شامل کریں گے اس میں نرمان رہیم 100 گرام ہم اس میں دہی شامل کریں گے ٹھیک ہے جی یہ دکھیں 100 گرام ہم اس میں دہی شامل کریں اب ہم دہی کا پانی پکائیں گے بھون کے بہت آسان سی رسپی ہے اور بہت نوردار بنتی ہے ضرور پرائے کیجئے گا اور ایک ریکیسٹ ہے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں ساتھ ساتھ رہا کریں تاکہ میرا آواز ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے کیونکہ میرا آواز ٹائم پورا نہیں ہو رہا اور مجھے منٹیزیشن کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے پاس بیل آئیکن کو بھی سرور پریس کیا کریں دیکھیں جیس کو اچھا سا بھون لیا ہے اس کا غیر دیکھیں سیپریٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کرتے ہیں پانی اتنا شامل کریں گے ہمارے پاس گریو بھی بچیں اور ہمارے آلو بھی اس میں اچھے سے گل جائیں اور جیتنی ہمیں گریو چاہیے ہمارے پاس گریو بھی لائے ٹھیک ہے تقریباً اس میں دو گلاس پانی میں نے شامل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا شوربہ کتا مگاڑا سا ہے اور اب ہم اس میں جو چیز شامل کریں گے وہ ہے بھون کی پیسا ہوا زیرا ایک چائے کا چمچ بھون کی پیسا ہوا دھنیا ایک چائے کا چمچ اور ہری مرچیں جو ہیں وہ لال ہو چکی ہیں تو فیلہا یہ ہی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن اور اس کو جو ہے مکس کریں گے اور اس کو ڈھک دیتے ہم آلو کے گلنے تک بلکل سلو فلیم پر جی الحمدللہ آلو بھی گل گئے ہیں اور گوشت بھی اچھا سا بن گیا ہے تو گرم سالہ اس میں چھڑکتے ہیں ہم پیسا ہوا گرم سالہ ہے جی تقریباً آدھی چاہے جب میں سے تھوڑا زیادہ ہم اس میں چھڑک دیتے ہیں اور ڈھکن رکھیں اور فلیم کو جو ہے نا ہم ایک منٹ کی بعد بند کر دیں گے ایک منٹ گزر گیا ہے فائنل لک دیکھتے ہیں الحمدللہ جی یہ دیکھیں کتی زبردست ہماری آلو گوشت کی فائنل لک ہے اور کتنا زبردست ہمارا آلو گوشت بنائے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز جلدی سے بھی ضرور پریس کر دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ